ہیلو فرینڈز بھئی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے یاسین ملک کی بیگم مسال حسین ملک پاکستانی پی ایم کی ایڈوائیزر بنی پاکستان کے ٹی وی چینل کے مطابق کشمیر کے آتنکی یاسین ملک کی پاکستانی مولکی پتنی مسال حسین ملک کو اسپیسل ایڈوائیزر ٹو پرائیم منسٹر یعنی کہ ایس اے پی ایم بنائے گیا ہے ان کے علاوہ چار اور لوگ بھی اسپیسل ایڈوائیزر بنائے گئے ہیں پاکستان کے سمبیدھان کے مطابق دوہری ناغرکتہ والے سکس کو ایڈوائیزر تو بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ فل ٹائم پرائیم منسٹر نہیں ہو سکتا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مسال کے پاس پاکستان کے علاوہ برٹین کی بھی ناغرکتہ ہے دوستو مسال پاکستان میں بیٹھ کر اکثر بھارت برودی بیان دیتی رہتی ہیں پچھلے دنوں آئی فلم کشمیر فائز پر رہنے کہا تھا کشمیر پوری طرح سے پاکستان کا ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے پاکستان سے وہ اپنے آتنکی پتی کی رہائی کی بھی مہم چلاتی رہتی ہیں ان کی بیٹی بھی اس میں سامل ہے جو اس وقت برٹین میں رہتی ہے اور الگاو وادی نیتا ہے جو جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ یعنی کہ جے کے ایل ایف سے جڑا ہے اس پر یواؤں کو آتنکباد کے لیے اکسانے کا بھی آروپ ہے دوستو یاسین ملک کو دو ہزار بائیس میں این آئی اے کوٹ نے ٹیرر فنڈنگ کیس یو اے پی اے اور دیش کے خلاب یدھ چھڑنے کے آروپ میں عمر قید کی سجا سنائی تھی دو معاملوں میں عمر قید اور ایک انی معاملے میں دس سال کی سجا سنائی گئی تھی سبھی سجائیں ساتھ ساتھ چلیں گی یاسین پر پاکستان کے سمرتن سے کسمیر میں آتنکی حملوں کے لیے فنڈنگ اور آتنکیوں کو ہتھیار مہیا کرانے سے جڑے کئی درج ہیں ملک پر پچیس جنبری انیس سو نبے کو سری نگر میں ائر فورس کے جوانوں پر حملہ کرنے کا آروپ ہے اس گھٹنا میں چالیچ لوگ غائل ہوئے تھے جب ایک چار جوان سعید ہو گئے تھے اسکوارن لیڈر روی خنہ ان میں سے ایک تھے یہ سب ہی ائر پورٹ جانے کے لیے گاڑی کا انتجار کر رہے تھے تب ہی آتنکیوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا ملک نے ایک انٹرویو میں حملے کی بات قبول کی تھی ملک پر جمہو کشمیر کے پور شیئیم مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیہ سعید کے اپرن کے بھی آروپ لگے ہیں نائنٹی نائنٹی میں کشمیری پندیتوں کی ہتیا کر انہیں گھاٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے میں بھی یاشین ملک کی اہم بھومکا تھی دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد تینکیو بیری مچ